تذکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اپنے گریبان میں جانکنا اور اپنا تذکیہ نفس کرنا یعنی کہ اس میں ہم ریاضت کو بھی شامل کریں گے اور مجاہدے کو بھی شامل کریں گے مجاہدہ جو ہے یہ لفظ مجاہد سے نکلا ہوا ہے جو شخص جہاد پر جاتا ہے وہ مجاہد کہلاتا ہے اور وہ یہ عمل مجاہدہ کہلاتا ہے اب جہاد بھی تو بہت قسم کا ہے جہاد بن نفس جہاد بن مال تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مجاہدے میں اپنے آپ کو بچانا ہے برائی سے زیادہ کھانے سے زیادہ سونے سے زیادہ بولنے سے زیادہ سننے سے بھی آپ نے اس میں کچھ وقت تنہائی میں گزارنا ہے اور اس میں آپ نے تفکر کرنا ہے آپ نے گورو فکر کرنا ہے میڈیٹیشن کرنی ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی گئی تو میرا کیا مقصد ہے میں کس لیے ہوں میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ نے اس پر گورو فکر کرنا ہے اور یہ بھی گور کرنا ہے کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں میں کن کاموں میں الجا ہوا ہوں یا کون سے وہ کام ہے جو میں اچھے کر رہا ہوں اور کن کاموں کو مجھے کام کر دینا چاہیے کن کاموں کو مجھے زیادہ کر دینا چاہیے یہ سارے پر گورو فکر ہمیں کرنا چاہیے تو مقتصد یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو کلیپ ہے یہ صرف لفظ صوفی پر بنائی تھی کہ صوفی یونانی زبان کے لفظ صوف سے نکلا ہوئے تو جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے ظاہر و باطن میں یکس ہوئی ہو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کچھ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ